چلانکو آج میں آپ کو سعودی عرب کی چھوٹے سے خصبے مدرکہ کا سیر کراتا ہوں اصل میں یہ ایک بائپاس روڈ ہے جتنا سے جب آپ ریاض جا رہے ہیں اور آپ تائف اور مکہ کو بائپاس کرتے ہیں تو یہ ایک روڈ ہے جس کو میں نارمیلی یوز کرتا ہوں رش کے وقت میں خاص طور میں حج و اگرہ کی دوران جو اہل ہے جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو یہ ایک اچھا وہ مل جاتا ہے یہاں سے اچھا یہ اصل میں اگر آپ جدہ سے بریمان کبری جو کہلاتی تھی وہاں سے ایک روڈ نکلتا ہے مکہ مدینہ روڈز وہ ملانے کے لئے اور آگے اس کے اوپر بورٹ لگا ہوتا ہے حدی شام کا وہاں سے جب آپ نکلتے ہیں تو آپ ایک علاقے میں آتے ہیں حدی شام کہلاتا ہے اس کے بعد پھر یہ خسپات ہیں مدرکہ مدرکہ سے پھر یہ ایک روڈ تو اگر مدینہ جانا ہے آپ نے تو ایک سیدھا رستہ پھر رہات اور پھر آگے مہانی اور پھر ماتہ زہب اور وہاں سے پھر مدینے جا سکتے ہیں رائی ویسٹریڈ ہانا کیا جا سکتی گسیل کے لئے پھر آگے تو وہ رستہ دوسرا یہ والا ہے جو میں ابھی لے رہا ہوں یہ اگر یاد جانا ہوں تو مدرکہ سے یہ والا روڈ نہیں کھیں آپ شیرہ اور مہانی کے پیچھ میں ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں سے یہ روڈ پھر جا کے ایک جگہ پہ پہنچتا ہے اور امی دون کے قریب آپ ریاد ہائی وی کیوں پہ پہنچ جاتی تو یہ ایک تو یہ کہ یہاں پہ رشنی ہوتا دوسری بات ہے کہ پہ تولہ سے سینک ہے آپ کو کچھ پہاڑ اور سہرہ اور یہ ساری چیزیں دیکھنے میں مل جاتی تو یہ چند منٹس کی ویڈیو میں آپ کی لئے بنا رہا ہوں ہے اس کے اپنے ایک ایڈیا ہو جائے اس علاقے کا یہ سہراؤں کی اور دشت کی صورتی کا اور یہ ہے کہ وہ جو خاموشی اور رانائی والے مقامات ہوتی ہیں اسے نام اکبال فرماتے کہ باد بیامات مجھ کو بھی انعید خاموشی و دلسوزی سرمست پر رانائی یہ وہ یہاں سے وہ ماحول بنتا ہے اسی جبوں پر جہاں میں وہ دلسوزی اور سرمستی اور خاموشی ساتھ بھی جاتی روڈر اور لیٹس ساتھ بھی جائے پاڑیوں کی بیچ سے تڑا آگے نکلیں گے تو آپ کو جو ہے نا اس پتری لیے سہرا کھا توڑا سیکس ویڈس ہو جائے اور اور چاہتی ساتھ بھی چاہتی ساتھ بھی چاہتی ساتھ بھی چاہتی ساتھ بھی یہ وہ میرا شاہد میں ہے میرا جو تازہ ہے اب یہ وہی سو انمیتر کرستہ ہوگئی مجھے چاہتی ساتھ بھی چاہتی ساتھ بھی اور پھر یہ بس سے بھی چیز ہوگی یہ بکتر ہوگی یہ زہرہ ہوگا اور یہ کھیلہ پھاری 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 ہوگا تو آپ تو ایک سانیت کا شکار ہو جائیں گے مجھے تو گاڑی چلانی ہے تو میں تو ایک سانیت کا شکار نہیں ہو سکتا جن سے کھنڈ اور آپ کس آت رہتا ہوں میں میں باتا اس پاک چلانی چک نہیں hexna